برما کے سنگین ہالات آج برما کے سنگین ہیں بہت سوچی کے ہاتھ خون سے رنگین ہیں بہت بچے جوان بوڑے ہیں سب مصطرب سہر بچے جوان بوڑے ہیں سب مصطرب سہر انسان تو کیا حیوان بھی غمگین ہیں بہت آئیے اپنے اوقات پہ آتا ہوں کچھ خطات پہلے برداست کر دیجئے ذرا مائک سے خریب ہو جائے آپ انشاءاللہ ہزار ہوت کریں لاکھ سٹیاں ماریں ہزار ہوت کریں لاکھ سٹیاں ماریں وہ شیر پڑ کے رہیں گے جو پڑھنے والے ہیں ہمارے سبر کا ہرگز نہ انتہا لینا ہمارے سبر کا ہرگز نہ انتہا لینا وہ داد لے کے رہیں گے جو لینے والے ہیں ہزار ہوت کریں اللاک سٹیاں مارے وہ شیر پڑھ کے رہیں گے جو پڑھنے والے ہیں ہمارے صبر کا ہرگز نہ انتہا لینا وہ داد لے کے رہیں گے جو لینے والے ہیں داد لینا کے ایک اور طریقہ سمات فرمائے ایک غزل کہنے کو ہم اس بز میں ایک غزل کہنے کو ہم اس بز میں اور ٹھوک کر آئے ہیں ہم اس بز میں ایک غزل کہنے کو ہم اس بز میں اور ٹھوک کر آئے ہیں ہم اس بز میں اور داد دینے میں بخالت مت کریں داد دینے میں بخالت مت کریں ورنہ ہم ماریں گے بم اس بز میں ارے اللہ آپ سے امید نہیں تھی ایسی کم از کم آپ سے امید نہیں تھی ایسی ایک اور خطہ دیکھئے کل جوان تھا آج میں بڑا ہوا کون بلے کل جوان تھا آج میں بڑا ہوا اخوبرو اسمار تھا تخلا ہوا کل جوان تھا آج میں بڑا ہوا اخوبرو اسمار تھا تخلا ہوا آئی نہ کہتا ہے مجھ سے اب سہر آئی نہ آئی نہ کہتا ہے مجھ سے اب سہر آم یک لگتا ہوں میں چوسا ہوا آم یک لگتا ہوں میں چوسا ہوا اور یہ خطہ دیکھئے کہ میری کاش ان سے سگائی نہ ہوتی میری میری کاش ان سے سگائی نہ ہوتی یہ ہر روز گھر میں لڑائی نہ ہوتی پہلے دیکھ لے نا صاحب معلومات میری کاش ان سے سگائی نہ ہوتی یہ ہر روز گھر میں لڑائی نہ ہوتی مجھے ایڈیٹ اب وہ کہنے لگے ہیں انگریزی میں مجھے ایڈیٹ اب وہ کہنے لگے ہیں انہیں کاش انگلیس سکھائی نہ ہوتی میری کاش ان سے سگائی نہ ہوتی یہ ہر روز گھر میں لڑائی نہ ہوتی مجھے ایڈیٹ اب وہ کہنے لگے ہیں انہیں کاش انگلیس سکھائی نہ ہوتی یہ خط آئی بھی دیکھئے کہ شادی سے پہلے رہتی تھی خواہش یہی میری شادی سے شادی سے پہلے رہتی تھی خواہش یہی میری مل جائے مجھ کو اچھی سی دلہن خدا کرے شادی سے پہلے رہتی تھی خواہش یہی میری مل جائے مجھ کو اچھی سی دلہن خدا کرے لیکن میں گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہوں اب لیکن میں گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہوں اب مل جائے میری بیوی کو سوطن خدا کرے ہاں 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 حالات خراب ہو جاتے گھر کے اب یہ خطہ دیکھیں کچھ سیاسی انداز کے ہیں چوروں کو اپنا نیتہ بنانا ہے دوستو چوروں کو اپنا نیتہ بنانا ہے دوستو اور مسنت پہ ان کو لا کے بٹھانا ہے دوستو چوروں کو اپنا نیتہ بنانا ہے دوستو مسنت پہ اس کو لا کے بٹھانا ہے دوستو اور کیسا عجیب دور ہے اب کیا کہیں ہم کیا بتائیں ہم کیسا عجیب دور ہے اب کیا بتائیں ہم کاکا گدے کو کہہ کے بلانا ہے دوستو کاکا گدے کو کہہ کے بلانا ہے دوستو یہ خطہ اور دیکھئے کہ چھیل قوے اور قبوتر سب مزے میں ہیں یہاں چیل کووے اور کبوتر سب مزے میں ہیں یہاں شیر ہاتھی اور بندر سب مزے میں ہیں یہاں چیل کووے اور کبوتر سب مزے میں ہیں یہاں شیر ہاتھی اور بندر سب مزے میں ہیں یہاں ہائے فخت جنتا ہماری آج گردش میں سہر ہائے فخت جنتا ہماری آج گردش میں سہر چور اچک کے اور لیڈر سب مزے میں ہیں یہاں چور اچک کے اور لیڈر سب مزے میں ہیں یہاں ایک آخری خطہ سیاسی دیکھ لیجئے کہ نیتا سے کوئی کام بھی سیدھا نہیں ہوتا نیتا سے نیتا سے کوئی کام بھی سیدھا نہیں ہوتا وعدہ تو اس کا ایک بھی پورا نہیں ہوتا نیتا سے کوئی کام بھی سیدھا نہیں ہوتا وعدہ تو ان کا ایک بھی پورا نہیں ہوتا ہم ڈال بھی کھائیں تو یہاں ہوتے ہیں بدنام ہم ڈال بھی کھائیں تو یہاں ہوتے ہیں بدنام وہ مرگ بھی ٹکائیں بھی تو چرچہ نہیں ہوتا ہم نے کتنوں کو ڈبایا ہے تجھے کیا معلوم اور کتنے ہستوں کو رولایا ہے تجھے کیا معلوم ہم نے چپ چاپ تیری ظلف سے آئے پی کرناز کتنی جوہوں کو نکالا ہے تجھے کیا معلوم آخری خطائے دیکھئے کہ فضائے ملک مقدر ہے کیا کیا جائے فضائے ملک مقدر ہے کیا کیا جائے نگر کا حال بھی ابتر ہے کیا کیا جائے نگر کا حال بھی ابتر ہے کیا کیا جائے اکیلی بیٹیاں گھر سے نکل نہیں سکتی کھڑا سڑک پہ دلیدر ہے کیا کیا جائے مطلاق دو تین شیر دیکھ لیجیے چاہے والے تجھے ہوا کیا ہے چاہے والے تجھے ہوا کیا ہے دور بیوی سے بھاگتا کیا ہے چاہے والے تجھے ہوا کیا ہے دور بیوی سے بھاگتا کیا ہے تو اس کو سر پر بٹھایا جنتہ نے تو اس کو سر پر بٹھایا جنتہ نے خون جنتہ کا چوستہ کیا ہے خون جنتہ کا چوستہ کیا ہے مطلاق دیکھئے کہ غمزدہ لوگوں کو دنیا میں ہسانا ہے مجھے غمزدہ لوگوں کو دنیا میں ہسانا ہے مجھے بس اسی کام میں اب عمر کھپانا ہے مجھے غمزدہ لوگوں کو دنیا میں ہسانا ہے مجھے بس اسی کام میں اب عمر کھپانا ہے مجھے ایک ظالم کو یہاں پیار سکھانا ہے مجھے ایک ظالم کو یہاں پیار سکھانا ہے مجھے اس کی پتنی کو عدیقار دلانا ہے مجھے ایک ظالم کو یہاں پیار سکھانا ہے مجھے اس کی پتنی کو عدیقار سکھانا ہے مجھے آخری مطلبی دیکھ لیجئے صرف کھانا نہیں سالن بھی پکانا ہے مجھے صرف کھانا نہیں سالن بھی پکانا ہے مجھے پاؤں بیگم کے بھی ہر روز دبانا ہے مجھے یہ خراب ہے یہ خراب ہے یہ نہیں کرنا بھی پکانا ہے مجھے یہ نہیں کرنا بھی پاؤں بے کم کے بھی روز دوانا ہے مجھے ایک غزل سماعت فرمائیے اس کے بعد مجھے لیتا ہوں اینگلو دیکھنی غزل ہے جی سماعت فرمائے جی سچ بولے تو آنکو آ رہے سچ بولے تو آنکو آ رہے سچ بولے تو آنکو آ رہے What is this؟ اور ایک متلہ سمجھا فرمایے خرضے لے رہے ہیں اور ڈوبارے ہیں What is this؟ خرضے لے رہے ہیں اور ڈوبارے ہیں What is this؟ شان سے بھرکو حج کو جا رہے ہیں арے واہ ک дела Really? What is this؟ شان سے بھرکو حج کو جا رہے ہیں What is this؟ Very good اور یہ شیردی کے سالے افسر بن کو نążک کر رہے ہیں اب ab سالے افسر بن کو نخرے کر رہے ہیں آپ بھونی سے ہی رشوت کھا رہے ہیں جاندہ نہیں بھونی سے ہی رشوت کھا رہے ہیں جی جو رو کے امہ کچھ تم دی دے دکھا رہے ہیں چو بیس گھنٹے ہاتھ میں مالا ہے سو چھہے چو بیس گھنٹے ہاتھ میں مالا ہے سو چھہے رشوت لے کو بنگلے بنا رہے ہیں کیا بات ہے سار چوبیس گھنٹے ہاتھ میں مالا حیثو چھے رشوت لے کو بنگلے بنا رہے ہیں what is this اور اس نے دیکھیں کہ جنتا کے ووٹوں سے منسٹر بن کو تم جنتا کے ووٹوں سے منسٹر بن کو دیم بن کو تم چمچنکو چپ گھران دل آ رہے ہیں what is this چمچنکو چپ گھران دل آ رہے ہیں what is this جنتا کے ووٹوں سے منسٹر بن کو تم چمچنکو چپ گھران دل آ رہے ہیں اکتہ چمٹی کیا کاتے کی ڈاکٹر سہب اکتہ چمٹی کیا کاتے کی ڈاکٹر سہب نینے سے تم تیسٹاں کرائے ہیں peel his اکتہ چمٹی کیا کاتے کی ڈاکٹر سہب لینے سے تم تیسٹاں کرạہی ہیں آخری شہر koll kas what is urdu کے تم اتتے بڑے شائر ہوکھو what is urdu کے تم اتتے بڑے شائر ہوکھو what is urdu کے تم اتتے بڑے شائر ہوکھو チول ہیںства像 ourselves دن میں لیکن job طhir سے لیکن جائ得یں دن میں اللہ سافت سے لیکن جائے بس آمیں موسیقی